یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دیگر صوبوں کا ڈاکٹرز نے بھی اب ان ڈاکٹرز کی جو برترفی ہے اور اس کے بعد گرفتاریاں ہیں اس پر اپنے اپنے محکمہ صحت کو صوبائی محکمہ صحت کو ایلٹی میٹن دے دیا ہے کہ اگر گرفتاریاں بن نہ ہوئیں پنجاب میں تو تمام پورے ملک کے ینگ ڈاکٹرز تو ہیں وہ ہرتال کر دیں گے پاکستان میڈیکل ایسوسییشن نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر پنجاب میں ڈاکٹرز کی گرفتاریاں اور ان کی برترفیوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو تمام ڈاکٹرز پاکستان میں کام کرنا چھوڑ دیں گے ایک انسانی علمی میں بدل چکا ہے یہ مسئلہ پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈاکٹرز کی گرفتاریوں کے خلاف ینگ ڈاکٹرز نے اعتجاداں کام چھوڑ دیا ہے گیارہ مریض اس تمام تر صورتحال میں جاواک ہو گئے ہیں سیاستدان جو ہے اپنی سیاست چمکانے میں مچروف ہیں خادم اعلیٰ ڈاکٹرز کو سبق سکانے کے عظم پر قائم اور اس تمام تر صورتحال میں رحمان ملک نے تدویز دی ہے کہ اعتجادی مظاہروں کے شوقین وزیر اعلیٰ ڈاکٹرز سے اعتجاد کی بھی قیادت کریں ڈاکٹر عثمان خالد نے ہمیں جوائن کیا ہے ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کے رانوما ہے ان سے مزید اس حوال سے بات کرتے ہیں جنرل سیکیڈری بھی ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کے ڈاکٹر صاحب رویل نیوز میں خوش آمدید کہیں گے مہبانی صحیح کو سر ڈاکٹر صاحب گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ آج گیارہ مریض جانواک ہو چکے ہیں غفلت کے باعث ڈاکٹرز اور پنجاب حکومت کی جو بھی آپس میں تنازع چلا ہے اس کے باعث ان مریضوں کا جو اب لوائکین ان کو کون جواب دے ہیں سرس کی خوفی سے حکومت پنجاب اور خاص طور پر وزیراعالہ پنجاب دنزدار ہے آپ دیکھیں کہ جس روز سے ہماری سٹائیب جاری تھی یہ سب سے منیموس سٹائیب تھی لیس دن 10% سٹائیب تھی ہے ہماری انڈوری سٹائیب ہمارے آپریشن کے پر ہماری ایمرزن کی سٹائیب ہر چیز 100% اسی طرح کونٹی نوٹی جیسے عام دنوں میں کونٹی جوڑ ہوتی ہے کم رات کو ہمارا اس پر امن اجاز ہو رہا تھا سرسز ہوسٹیکل کے اندر جہاں پر انہوں نے پولیس کو داخل کروایا ہزاروں کی تعداد نے پولیس میں ہسپیٹال پر ریپ کیا ہوسٹل پر ریپ کیا ہماری گنوں پر چھاپے مارے ہماری گنوں کے دروازے توڑی دروازوں کو حرفہ کیا اور ڈاکٹرز کو ایسے پکڑ پکڑ کر لے گئے جس طرح کسی دہشت دردوں کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں آپ بتائیں ان حالات پر کونکہ دوکسر ہسپیٹال کے قریب آئے گا کم ابھی نہیں آئے گا دوکسر پنجاب حکومت اب بھی اپنی بات پر قائم ہے بلکہ انہوں نے تو آرمی سے بھی مدد طلب کی ہیں دوکٹرز بلائے ہیں دوسری جانب ٹیچنگ اسپیٹالوں میں پیڈ ہاؤسٹوپ کے خواہش مند مرد اور خواتین دوکٹر سے بھی کہا ہے کہ وہ فولی طور پر اسپیٹالوں کے میڈیکل سپرٹینڈنڈن سے اپنے کاغذات لے کر رابطہ کریں وہ تو اپنی سے پر قائم نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کسی بھی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھائیں گے پر یہ چیزیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں کوئی بلدہ جوائن نہیں کر رہا کوئی ڈاکٹر نہیں ڈیوپی کو جوائن نہیں کر رہا ہماری کمیونٹی کا حصہ ہے انہیں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ پنجاب حکومت کی انتہائی نہ اہلی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ فوج کو بلایا جا رہا ہے ہسپتار چلانے کے لئے ان کو کہیں باتی خوبہ بھی فوج کے حوالے کر دیں پورا ملک فوج کے حوالے کر دیں جیسے ہمیشہ تحلیق کیا کر دیں ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے غریب عوام کا ہم لوگوں کا کسی چیز کا کوئی احساس نہیں ہے ان لوگوں کو پر امن طریقے سے کرنے والے اتجاج کو انہیں نے کوئی تشدد اتجاج کے اندر بدل دیا ہمارے سیگروں کے حساب سے ڈاکٹرز کو رکھ کیا گیا ہے ان کو کوئی احساس میں رکھا گیا ہے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے کال رات ایک بچے کی اکسپائری کو جس کو جہاں کیا جا رہا ہے آپ مجھے بتائیں اگر امن جنفی میں آئے پولیس ہوسپل میں آئے آئی سی ایک سے پکر پکر کے ڈاکٹروں کو نکالے تو کیا مریض جانبہ حق نہیں ہوں گے ڈاکٹرز اب اعلیٰ قیادت کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے وائی ڈی اے کی اور اس کے علاوہ بھی اب بھی گرفتاریوں کے لئے چھاپیں مارے جا رہے ہیں جمعیرات کو تو وزیر اللہ ہاؤس کا گھراؤ کرنے کا فیضت ہے اس پر اب بھی قائم ہیں آپ لوگ اب اس وقت جو صورتحال یہ ہے عوام کی نظریں اگر مرس کے لئے عوام اسپتال جاتی ہے تو ان کی پہلی جازہ ڈاکٹرز تو ہوتی ہے حکومت میں نہیں ہوتی ڈاکٹرز ہی موجود نہیں ہیں میں اسپتال کی صورتحال نے چودہ سو ڈاکٹرز جوٹی دیتے ہیں لیکن اس وقت پندرہ ڈاکٹرز صرف موجود ہیں جو ملک میں اس وقت مریض پر چلے آ رہے ہیں ان کا علاج کون کرے گا آپ لوگ نہیں کریں گے تو یہ ایک حقیقت ہے عوام کی نظر ہمیشہ ڈاکٹرز کی اوپر ہوتی ہے پچھوے سال ہم نے روڈ پر میڈیسل کیمپس لگائے عوام نہ تو ان بیلڈنگز میں آتی ہیں عوام نہ تو حکومت کی گندی خریدی گھڑیاں دوائیاں لینے آتی ہیں جیسے جو پی ایسی کی موت کی طرح پی ایسی میں جیسے ہم بات دیتی اس طرح مریضوں کی ہم بات جن سے واقع ہوتی ہیں عوام صرف آتی ہے داکٹرز سے پیار محبت لینے داکٹرز سے علاج لینے داکٹرز سے شفاہ لینے مگر ہمارے لئے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اتنی بڑی قضاء پولیس میں پلائے گا ہے ہمارے داکٹرز سے اندر پشدد کیا جائے یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ہم کام پر جائیں داکٹرز اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ اپنی ڈیوٹیز پر موجود رہے ہیں اور پنجاب حکومت سے ٹیبل ٹاک ہو جائے ہر کوئی ڈیوٹی پر آئے گا کوئی بھی نہیں آئے گا کمیونٹی پر ایک غصہ نہیں ہے اس پر بہت ہم غصہ کمیونٹی کے اندر داکٹرز اب اگر آپ لوگوں کی عالی قیادت جو ہے وہ آناؤنس کر دے کہ اسٹرائی ختم ہے ہم ٹیبل ٹاک کریں گے مذاکرات کے ذریعے بات ہوگی تو پھر کیسے ڈاکٹرز نہیں آئیں گے ڈیوٹیز پر اور پھر ایک اس وقت اگر آلہ قیادت اعلان کر دے تو ہماری کمیونٹی قیادت کو بھی کرش کر دے گی ایک ایک ہمارا ہاؤس آفیسٹر پیجیٹل ہماری آسسٹی پروفیسٹر پروفیسٹر پینفیٹل ایک ایک بندہ اتنے شدید گفتگو کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عثمان خالد رولیو سے گفتگو کرنے کے لیے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے رانوما اور جنرل سیکیٹری گفتگو کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے مطالبات پر سو فیصد قائم ہیں جمعرات کو وزیرالہ ہاؤس کا گھراؤ کیا جائے گا دھرنا بھی دیا جائے گا اس سلسلے میں تمام تیاریاں بھی مکمل ہیں چاہے پنجاب حکومت جتنی مرضی گرفتاریاں کریں ہم پنجاب حکومت کے خلاف اپنے اعتداج کو جاری رکھیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر عثمان جو ٹیل فن لائن پر موجود تھے ان کی جانب سے پنجاب حکومت کو بلیم کیا جارہا ہے جبکہ پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹرز اپنی غفلت کی وجہ سے مریضوں کی جو عام بات ہو رہی ہیں ان کے ذمہ دار ہیں اور جو بھی مریض جانبہ ہو رہے اس کا مقدمہ ڈاکٹرز پر جو ہے وہ آئد کیا جارہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آئیس پی ڈاکٹرز کی بہت بڑی تعداد میں گرفتاریاں عمل میں لائے گئی ہیں یہ پنجاب حکومت کی جانب سے لائے جاری ہیں اور ڈاکٹرز کی ادھم موجودگی میں اسپتالوں میں مریضوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ان کے لیے بھی آرمی کی مدد طلب کر لی گئی ہے ان کے ڈاکٹرز کو تائنات کر دیا گیا ہے مختلف اسپتالوں میں آرمی کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے ڈیوٹیز تر انجام دے رہے ہیں لیکن اب پاکستان میڈیکل اسوسییشن کی جانب سے بھی جو ینگ ڈاکٹرز کی ہرتال ہے اس کی حمایت کا اعلان کر جا گیا ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ ینگ ڈاکٹرز کے جو مطالبات ہے پنجاب حکومت نہیں مانتی ہے تو ہم بھی ینگ ڈاکٹرز کی ہرتال میں شامل ہو جائیں گے لیکن اس کی وجہ سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پنجاب پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے جانب سے جو ینگ ڈاکٹرز کی ہرتال ہے اس کی حمایت کا اعلان تو کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ینگ ڈاکٹرز ہیں اور پنجاب حکومت کے جنمیان جو مذاکرات ہونے تھے وہ بھی کسی صورت بھی قابل عمل اور قابل قبول نہیں ہو سکے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کل جو سینئر ڈاکٹرز نے ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ مذاکرات کیے تھے یہ سمجھا جارہا تھا کہ اب ینگ ڈاکٹرز کسی حد تک اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جائیں گے لیکن ینگ ڈاکٹرز نے اپنے تین مطالبات سامنے رکھے دو مرحلے گزرنے کے باوجود بھی اس پر کوئی عمل درامت نہ ہو سکا اور نہ ہی جو ینگ ڈاکٹرز تھے وہ اپنے سرویس اسٹرکچر کی بحالی کے حوالے سے ٹس سے مس ہوئے ہیں پاکستان مسلم لگنون کے رہنما رانا ارشد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لینڈ پر موجود ہے ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں رانا صاحب راہل نیوز میں خوش آمدید کہیں گے رانا ارشد صاحب گیارہ مریض جانواک ہو گئے ہیں ڈاکٹرز اور پنجاب حکومت کی آپس کی لڑائی میں اس کا جواب دے کون ہیں ڈاکٹرز کہا رہے ہیں پنجاب حکومت جواب دے ہیں اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو جیوٹی ٹی آنا چاہیے اور پاکستان پر تافت دیکھنا ہم نے ان کو مسلیٹیٹ کی ہے اور تقولیبا ساڑے پانچہ رپے سے ہم نے اس کو لاسٹی کی ہے ابھی ہماری گیای کبری سپرامیں یہ اس طرح ایسے ا介کرنے سے تو عوام ان کے خلاف ہرilia auf نہیں کرتے ہیں رانہ صاحب پنجاب حکومت کی جانب سب گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں تعاون تو خیر بہت دور کی بات ہے گرفتاریاں شروع ہو گئی چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور پنجاب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کام پر نہیں آتے تو نہ آئے ہم ان کا متبادل لکھائیں گے متبادل یہ کیسا رائے جا رہا ہے نیو سپتال میں چودہ سو ڈاکٹرز عام دنوں میں ہوتے ہیں اور اس وقت صرف پندرہ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں یہ کیسا متبادل ہے بس انشاءاللہ ہم نے امر جو کیا ہے ہم مدیو جی کر رہے ہیں لیکن یہ بھی امرے پائی ہیں ہم ان کے ساتھ بلکل ہر لحاظ سے ٹیوٹ آ کرنے کے لئے تیار ہیں یہ تین دکلی کمیٹی جو بنی ہیں اور ان کے لئے بنی ہیں اور انشاءاللہ ہم ہر ٹیوٹ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہیں بہت بہت شکریہ رانہ ارشد صاحب راڈیون سے گفتگو کرنے کے لئے باکسان مسلمین دون کے راہنمہ رانہ ارشد گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہر ٹیبل پر ہر جگہ پر ان سے مذاکرات کرنے کے لئے ڈاکٹرز کے ساتھ تیار ہیں تو ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کی نانیب سہرطال کی جا رہی ہے اس کی تمام تر ذمہ داری پنجاب حکومت کے دورانمہ ارشد ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ینگ ڈاکٹرز پر آتی ہے روائلیوز میں خبروں کے سلسلہ جا رہی ہے لیکن یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹ پرے کا ہمارے ساتھ رہیے گا